مجنو یمن مجنو کی شخصیات تھی دوستو آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جانیں گے لیلہ اور مجنو کی مکمل داستان اور کچھ ایسے حقائق جن سے شاید آپ آج تک واقف نہ ہو السلام علیکم فرنس میں ہوں زشان احمد اور آپ اس وقت موجود ہیں یوٹیوب چینل شان ٹی وی آفیشل پر سبکرائب کیجئے شان ٹی وی چینل کو اور بیل کے آئیکون کو دبائیں مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے اس دلچسپ داستان کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں دوستو مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے کیس ابن الملو ابن مزاہم ہے اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو آمیر کے سردار کا بیٹا تھا جبکہ لیلہ کا نام لیلہ بنت مہدی ابن ساتھ بیان کیا جاتا ہے نظامی گنجوی کے قصے لیلہ مجنو کے مطابق لیلہ اور مجنو بچمن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے تابہ ان میں باہمی علفت پیدا ہوئی بچمن میں کیس اور لیلہ دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے تھے مجنو کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلہ کی طرف رہتی جس پر استاد سے اسے سزا بھی ملا کرتی تھی مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑھتی اور درد لیلہ کو ہوتا استاد نے یہ بات لیلہ اور مجنو کے گھر والوں کو بتا دی جس پر لیلہ کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پبندی لگا دی گئی ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلہ پر پڑھ گئی اور بچمن کا عشق تازہ ہو گیا دوستو مجنو نے لیلہ کا ہاتھ مانگا مگر لیلہ کے باپ نے انکار کر دیا لیلہ کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا رہا مگر مجنو نے اس کو قتل کر دیا جس پر مجنو کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلہ کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنا دی گئی کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد لیلہ کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے دوستو جامعہ ازر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر تاہا حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونوہ ہوا اور لا زوال بن گیا دوستو مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو آمیر کے سردار کا بیٹا تھا وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوشگفتار ایک شائر نوجوان تھا کیس نے لیلہ کے اوپر شائری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے جس کا ترجمہ درجزیر ہے وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے وہ نہایت حسین ہے اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سلمے کی ضرورت نہیں ہے کیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلہ کے والد کے پاس گئے اور لیلہ کا رشتہ مانگا لیلہ کے ماں باپ کو داگ بدنامی گوارہ نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا دوستو اسی دوران بوسرے قبیلے سقیف کے ایک نوجوان نے بھی جس کا نام ورد تھا اس نے بھی اپنی طرف سے لیلہ کے گھر شادی کا پیغام بجوا دیا لیلہ کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا کیس اس قدر مسترب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے مگر اب کیس لیلہ کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی دوستو رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا لوگوں نے کیس کے باپ کو مشرع دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے کیس کا باپ الملو اسے لے کر مکہ چلا گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ گلاف کعبہ سے لپڑ کر لیلہ اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلہ اور اس کی قربت عطا فرما تو الملو کیس کو واپس لے آئے راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر آپ نے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی مگر لوگوں نے پکڑ لیا دوستو اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلہ کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلہ کی اپنے بیٹے سے شادی پر امادہ کرنے کی کوشش کر سکے مگر پھر انکار ہو گیا لیلہ کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا دوستو لیلہ خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی عطا سے مجبور تھی کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلہ کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹھوٹ پڑی اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ اپنے وجود کو بھول گیا گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن سہرا میں نکل گیا دوستو لیلہ کو آوازیں دیتا پہاڑوں درختوں جنگلی جانور سے پوچھتا لیلہ کہاں ہے اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ہنی پر پڑی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجل ہو گیا اس کے گھر والے سہرا میں اس سے ڈھونٹے رہے چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا دوستو روایات کے مطابق لیلہ بھی شائرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت برے قصے کو ایک علمیاں بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں یہ ممکن تھا کہ یہ محبت دنیاں بری زندگی انہیں حاصل ہوتی مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ لیلہ اور مجنو کی یہ دلچسپ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے برائے کرم اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کریں مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل شان ٹی وی اوفیشل اب بھی ویزٹ کریں اور سبکرائب کر کے بیل کے آئیکون پر لازمی کلک کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ شان ٹی وی